اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج میں ایک اور مزے کی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ ہیں بیکری سٹائل کے منی پیزاز یہ پیزاز نہ صرف بچوں کو پسند ہیں بلکہ بڑے بھی سے شوق سے کھاتے ہیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی چیزی آج ہمارا پیزا بنے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہم سٹافنگ بنائیں گے سٹافنگ کے لیے ہمیں کڑھائی لیں گے اور اس میں ہم ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ساتھی میں اس میں بٹر یوز کر رہی ہوں اگر آپ بٹر یوز نہیں کرنا چاہتی تو آپ ٹری ٹیبل سپون آئل لے لیں میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون یعنی کہ ایک کھانے کے چمچ آئل لے رہی ہوں اور دو کھانے کے چمچ بٹر لے رہی ہوں یہ دو عدد پیاز ہیں لارچ سائز کے جسے میں نے باریک چوپ کر لیا ہے پیاز یاد رکھیں پیاز کو آپ نے باریک ہی چوپ کرنا ہے اب ہم اسے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے اسے نرم کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا نرم ہو جانے پر ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ آپ نے اس میں شامل کر کے بھوننا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے یہاں پہ میں چکن تک کا مسالہ اس میں ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں زیرا پاورڈر میں اس میں ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ بیچ بیچ میں چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلنے نہ پھائے یہ تھائم ہے یہ اگر آویلیبل ہو تو آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں ایک ٹی سپون میں اس میں تھائم شامل کر رہی ہوں اور اگر ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سپون میں یہ ٹھیک طرح سے آ نہیں رہا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا سپون میں نکالا ہے باقی میں اوپر سے سپرنکل کروں گی ٹوٹل میں اس میں ون ٹی سپون یعنی ایک چھوٹا چمچ اس میں ایٹ کروں گی یہ سفید مرچ ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھائے کا چمچ اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ابلی ہوئی اور ریشا کی ہوئی چکن ایٹ کریں گے یہ چکن میں نے نمک اور ادھر گلیسان کا پیسٹ ڈال کر اوبال لیا تھا تقریباً چار سو گرام چکن تھا اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک کا فس بھی زائقہ ایٹ کر سکتی ہیں چکن اور مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ کو چکن تک کا مسالہ زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں اب ہم اس میں یخنی ایٹ کریں گے چکن کی جو یخنی تھی وہ ہم اس میں ایک کپ ایٹ کریں گے ڈھک کر ہم نے اسے نرم ہونے تک پکانا ہے تاکہ چکن بھی نرم ہو جائے اور مسالے اس کے اندر تک چلے جائے اور جو پیاس ہے وہ بھی اچھے سے نرم ہو جائے اب ہم اسے ڈھک کر اسے تقریباً پانس سے چھے منٹ پکائیں گے شیئرمنٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پانی اچھے سے خوشک کریں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے تو اب ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے یہ فل فیٹ دودھ ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چائنیز سالٹ یہ جی نموتو ہے جسے چائنیز سالٹ بھی کہتے ہیں یہ میں اس میں وان ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں یہ مست ہے اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک ادت چکن کیو بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اور بھون کر اسے ڈھک کر پکائیں گے ڈھک کر ہم نے مزید اسے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لینا ہے فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو گیا ہے اس کا پانی اچھے سے ڈرائے کرنے کے لیے ہم اس میں میدہ شامل کریں گے یاد رکھیں کہ یہ اچھے سے ڈرائے ہونا چاہیے اچھے سے ڈرائے نہیں ہوگا تو یہ مکسر آپ کا صحیح نہیں بنے گا تین کھانے کے چمچ ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ بھونیں گے تاکہ میدہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور بھون جائے اچھی طرح سے ہم نے اسے دو سے تین منٹ یا زیادہ چار منٹ بھی آپ اسے بھون سکتی ہیں تاکہ یہ اچھے سے مسالہ ہمارا تیار ہو جائے اور اس میں نمی بلکل بھی نہ رہیں مسالہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے لاسٹ میں ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ شامل کریں گے اچھی طرح سے بھونیں گے اور یہ مکسر ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یاد رکھیں کہ گرم مکسر آپ نے کبھی بھی پیزا میں استعمال نہیں کرنا ورنہ پیزا آپ کا بلکل خراب ہو جائے گا اسے اچھے سے روم ٹیمپریچر پر آپ نے تھنڈا کر لینا ہے روم ٹیمپریچر مطلب کہ آپ نے اسے فریج بھی نہیں رکھنا کچن میں ہی پڑا رہنے دیں اچھے سے یہ تھنڈا ہو جائے گا اب ہم ایک پتیلہ لیں گے اون میں بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس میں بھی اون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے 200 ڈگری پر 20 منٹ کے لیے اور پتیلے میں میں نے نمک شامل کر لیا ہے نمک کے اوپر میں سٹینڈ رکھوں گی اور اسے ڈھک کر ہم 20 منٹ کے لیے اسے بھی پری ہیٹ کریں گے یہ دیکھیں آنچ اس کی اتنی ہونی چاہیے یعنی کہ لو ٹو میڈیم ہونی چاہیے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں اور بہت زیادہ لو بھی نہیں اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہو تو آپ وہ یوز کر سکتی ہیں لیکن سمپلی جو بازار والے ہیں وہ پیزا سوس وغیرہ نہیں یوز کرتے نورمل چیلی گارلک سوس یوز کرتے ہیں یا پھر اس طرح کا سوس بنا کر یوز کرتے ہیں ایک کب میں کیچپ لے رہے ہوں اور اس میں پیاس کا پاورڈر میں شامل کر رہے ہوں یہ آپشنل ہے ایک چائے کا چمچ میں نے پیاس کا پاورڈر شامل کیا ایک چائے کا چمچ میں اس میں لیسن کا پاورڈر شامل کر رہے ہوں یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ میں اس میں ون ٹی سپون شامل کر رہے ہوں کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہے ہوں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہو تو آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں اور اگانو ہم پھر سے اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کیونکہ کیچپ میں اپنا نمک موجود ہوتا ہے اس لئے میں اس میں نمک نہیں یوز کر رہی اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اور یہ پیزا کے اوپر لگانے کے لئے سوس ہمارا ریڈی ہے یہ پیزا ڈو ہے اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دی چکی ہوں یہ اچھے سے رائز ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اسے اب ہم ایک سرفیس پر نکالیں گے سرفیس پر پہلے سے آپ نے خوش میدہ چھڑک لینا ہے ہلکا ہلکا سا میدہ چھڑکتے ہوئے ہم نے اسے بیل لینا ہے تقریباً آدھا انچ یا پھر اس سے بھی کم موٹائی والی آپ نے روٹی بیل لی ہے اگر آپ کو تھک کرسٹ چاہیے تو آپ اسے موٹا بیل سکتی ہیں اگر آپ کو تھن کرسٹ چاہیے تو آپ اسے آدھا انچ سے کم بیل سکتی ہیں اب ہم اس طرح کوئی کٹر لیں گے یا پھر چھوٹا یا بڑا کوئی ڈھکن لیں گے یا پھر کوئی اس طرح کا کپ لیں گے اور اسے گول گول کٹ کریں گے یا سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا بنا سکتی ہیں چھوٹے پیزا آپ کو بائٹ سائز کی چاہیے تو آپ اسے بھی چھوٹا بنا سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم سارے کٹ کر لیں گے اور جو بیچ میں آپ ہاتھوں کی مدد سے یا پھر کسی گلاس کی مدد سے اس طرح کر کے بیچ میں آپ جگہ بنا لیں سائٹ پہ آپ ایسے ہی سے تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا موٹا ہی رہنے دیں ایک پیزا پین لیں گے یا پھر آپ کوئی سی میٹل کوئی میٹل کا اس طرح کر کے کوئی ڈھکن بھی لے سکتی ہیں میں یہاں پہ پیزا پین لے رہی ہوں اس میں میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اب میں اس میں جو پیزا ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ سارے ہم اس میں ڈال لیں گے اس طرح کر کے ہم اس میں لگائیں گے اور کانٹے کی مدد سے ہم اسے پرک کریں گے کانٹے کی مدد سے اس طرح کر کے ہم نے اسے پرک کر لینا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ رائز نہ ہو اس کے اوپر اب ہم پیزا ساوس لگائیں گے کم یا زیادہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لگا سکتی ہیں بیچ بیچ میں ہی لگائیں سائٹ پر آپ نہ لگائیں اس کے اوپر تھوڑی سی موزریلا چیز میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو موزریلا اور چڈر دونے یوز کر سکتی ہیں لیکن میں صرف موزریلا یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا مکسٹر چکن کا مکسٹر ہم لگائیں گے یہ بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ لگا سکتی ہیں تھوڑے سے کٹے ہوئے ٹماٹر اور شملا مرچیں مارٹر لگا دیں اگر پسند کرتے ہوں تو آپ پیاس بھی لگا سکتی ہیں میں یہاں پر تھوڑے سے اس میں موزریلا یا پھر ہوت ڈاگز یا پھر کچھ بھی ایسا کر کے چکن فرینکس ہو تو آپ وہ رکھ سکتی ہیں اس کے اوپر پھر سے ہم تھوڑا سا موزریلا چیز ڈالیں گے ایک ایک زیتون کٹ کے میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا آرے گانوں میں مزید ڈال رہی ہوں اب ہم ایک انڈا پھینٹ لیں گے اور برش کی مدد سے اس کے اوپر اور سائٹس پر لگائیں گے اور جو مکسر ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا پریس کر لیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر اچھے سے چپک جائے اب ہم اس کو پری ہیٹ پتیلے میں رکھیں گے پتیلہ ہمارا اچھے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پتیلے میں رکھیں گے اور اسے لو ہیٹ پر ہم اسے دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے زیادہ آپ نے نہیں پکانا دس منٹ بعد آپ کھول کر دیکھ لیں یہ اچھے سے پک گئے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے چیز میلٹ ہو گئی ہے نیچے سے بھی یہ کھک ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں نیچے سے یہ اچھے سے کھک ہو گئے ہیں زیادہ اگر آپ اسے کھک کریں گے تو یہ نیچے سے اس کا کرسٹ سخت ہو جائے گا تو دس سے بارہ منٹ ہی لگتے ہیں اسے کھک ہونے میں اب ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح اوون میں بنانے کے لئے بھی ہم اوون ٹری لیں گے اور اس کے اوپر پیزا پیزا رکھ کر سارے بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اس کے سائٹس انچے کرنے کے لئے میں نے ہلکا سا اس طرح کر کے ایک پٹی بنائی ہے اور اس کے اوپر لگا لئے ہیں کوئی کوئی ایسا بھی کرتا ہے جو کہ بیکری والے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے اس کے سائٹس انچے رکھنے کے لئے سائٹ میں اس طرح کر کے پٹی بھی لگا دیتے ہیں بیچ میں میں نے اسی طرح فورک کی یا کانٹی کی مدد سے پرک کیا اور سارا جو مسالہ تھا سب کچھ پیزا سوس وغیرہ سب میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے شملہ میرچ وغیرہ سب کچھ جو آپ اپنی مرضی کے حساب سے لگانا چاہتی ہیں وہ آپ لگا سکتی ہیں لیکن بیسیکلی وہ صرف ٹاماتر اور شملہ میرچی لگاتے ہیں اور چکن لگاتے ہیں باقی آپ اپنی پسند کی ٹاپنگ کر سکتی ہیں اس کے اوپر میں موزرلہ چیز ڈال رہی ہوں مزید اس کے اوپر چیز بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتی ہیں لیکن بزار والے تھوڑا کم ہی ڈالتے ہیں اسی طرح کر کے ہم اس کے اوپر انڈا لگائیں گے اور اسے بیک کریں گے پندرہ منٹ کے لیے 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر یہ بیک ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اس طرح کر کے ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور ایک بات بتا جاؤں اس کی فریشنس پر کرا رکھنے کے لیے اس کو آپ کسی پلاسٹک ریپ سے کور کر کے رکھیں یعنی کہ ایک ایک پیزہ الگ الگ کر کے پلاسٹک ریپ سے کور کر کے آپ رکھ سکتی ہیں آپ اسے بنا کر بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتی ہیں اور بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈیلیشیس یہ پیزہ ہمارا تیار ہوگا امید ہے آپ کو میری سیمپل سی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ